السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارے پاس ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے دو اپلیکشنز ہیں ایک لائٹ پائپ اور ایک انڈوسکوپ لائٹ پائپ اور انڈوسکوپ ایک دوسرے سے ملتی جلتی لیتی ہیں لیکن لائٹ پائپ کے اندر ایک پائپ ہوتا ہے جس کے اندر تھاؤزنڈز اوف اپٹیکل فائبرز کو ہم ایک کٹھا بندل بنا کے بیجتی ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ انسانی آنکھ نہیں پہنچ سکتی تاکہ وہاں پہ لائٹ اپ کیا جا سکے ڈاکٹرز بھی استعمال کرتے ہیں انجینئر بھی استعمال کرتے ہیں ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں تاکہ انسانی جسم کے اندر بیجز ہیں اور وہاں کی ایمیجز دیکھ سکیں ٹھیک ہے اور انڈوسکوپ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ لائٹ پائپ ہے اور یہ انڈوسکوپ کی ایکزامپل دی ہوئی ہے جیسے کہ انڈوسکوپ کے اندر یہ بھی ایک میڈیکل انسٹرومنٹ ہے جو کہ اندرونی آزا کو بیماریاں چیک کرنے یا پھر ان کا سرجری وغیرہ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے انڈوسکوپ جو ہے وہ انسانی جسم کے اندرونی آزا کو دکھاتی ہے جو کس طرح دکھاتی ہے یہ ایک بہت سے چھوٹے سائز کی ہوتی ہے اس لئے مو یا پھر کسی بھی حصے سے اندر ڈالی جا سکتی ہے اور جہاں پہ نقصان وغیرہ ہوئے ہے اس کی سرجری کرنے کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے انڈوسکوپ کی مدد سے سٹمک کی جو سرجری کی جاتی ہے اسے گیسٹو سٹمک کو جو اگزامن کی جاتا ہے اس کو گیسٹرسکوپ کہا جاتاumps اور بلیڈر کو جو کیا جاتا ہے اگزامن اس کو سائیٹوسکوپ جو اگزامن کرنے کے لئے انڈوسکوپ استعمال ہوتی ہے اس کو برونکو سکوپ کہتے ہیں ایک انڈوسکوپ کے اندر دو فائبر اوپٹک کی ٹیوبز ہوتی ہیں ایک پائپ کے ذریعے تو میڈیکل پروسیجر جو انڈوسکوپ کو استعمال کرتا ہے اسے انڈوسکوپی بولتے ہیں اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ لائٹ جو ہے وہ انسانی عذاب پر جاتی ہے اس فائبر اوپٹکس کے مدد سے اور اس کی پکچر جو ہے وہ دوسری طرف سے یہ ڈاکٹر کی طرف جو پائپ آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کی طرف یہ ایک انہوں نے پیشنٹ کے اندر ڈالی ہوئی ہے انسٹ کی ہے دوسری کی مدد سے وہ ایک سکرین کے اوپر جو ڈاکٹر کے سامنے ہیں اس پہ اس کی امیج دیکھ سکتے ہیں اور اس کا پھر سرجری وغیرہ کر رہے ہیں فلیکسیبل انڈوسکوپ جو ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کیمرے اٹیچ کی ہوتے ہیں دونوں سائٹوں پہ ایک ڈاکٹر والی سائٹ پہ جو دیکھ سکے کہ اندر ہو کے اندر کیا کیا پروبلم ہے اور دوسرا جو ہے وہ عذاب کے اندر جو جاتا ہے